بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے وے میں گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن نگٹس چکن نگٹس کو بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑی گی وہ ہم آپ کو بتائی دیتے ہیں سب سے پہلے باری آ جاتی ہے بریڈز کی میں نے لیا ہے چار عدد بریڈز ایک پاؤ چکن میں چار عدد بریڈز کافی ہوں گے اس کے بعد باری آ جاتی ہے چکن کی ہم نے ایک پاؤ بونلیس چکن لیا ہے اور چکن کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے ہم نے لیا ہے چیڈر چیز یہ آپ کو کسی بھی بیکری سے بہ آسانی مل سکتی ہے یہ میں نے لیا ہے لیمن جوس ایک چھوٹے سائز کا لیمن لیا ہے اور اس کا میں نے رس نکال لیا ہے یہ میں نے لیا ہے ایک چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ یہ میں نے لیا ہے ایک عدد انڈا اور یہ میں نے لیا ہے سویا سوس آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے بہ آسانی مل سکتا ہے اب ہم چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سے پہلے چاروں بریڈ کی سائیڈوں کو ریموو کر دیتے ہیں اس طرح کر کے میں نے سائیڈیں اتار دی ہیں اور اب ہم ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے چاپ ڈو سکیں اب ہم ان بریڈز کو چاپر میں ڈالتے ہیں اور اچھی طرح سے چاپ کرتے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے اور بریڈ اچھی طرح سے چاپ ڈھو چکے ہوں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں چکن لیمن جوس ادھرک لیسن کا پیسٹ ون اینڈ ہاف چمچ سویا سوس اور اب بھاری آ جاتی ہے اس میں انڈے کو شامل کرنے کی انڈے کو اچھی طرح سے پینٹ کر اس میں شامل کرنے لا ہے اور اب یہ چیڈر چیز کو اس میں شامل کر دینا ہے اب بھاری آ جاتی ہے اس میں باقی کے مسالہ جات کو ایڈ کرنے کی ہاف چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے نمک ایک چمچ میں نے لیا ہے پیسی ہوئی لال مرچ ہاف چمچ میں نے لیا ہے کالی مرچ کا پاودر دو چھٹکی لی ہے میں نے سوکھا دنیا اب ہم اس کو اچھی طرح سے چاپ کر لیتے ہیں تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے اندر یہ اچھی طرح سے چاپ ہو جائے گا لیجیے ہمارا مکسچر بلکل تیار ہے یہ دیکھ لیں اس طرح کا مکسچر ہونا چاہیے آپ کا بھی بلکل ملائم اب ہم اس کو کسی باول میں نکال دیتے ہیں اس پر اچھی طرح سے آئل لگا کر اس کو دس منٹ تک فریج میں رکھ دیں گے لیجیے مکسچر کو ہم نے دس منٹ کے بعد فریج میں سے نکال لیا ہے اب ہم ان کے نگٹس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جس بھی سائز کے آپ نگٹس بنانا چاہتے ہیں اتنا سا مکسچر لیں اور اس کو ہاتھوں میں اچھی طرح سے مس لیں گے اب ہم اس کی گول ٹکی بنائیں گے اس طرح فنگر کی مدد سے اس کو نگٹس کی شیپ دے دیں گے آپ جس طرح کے بھی شیپ دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں کئی نگٹس گول ٹائپ بھی ہوتے ہیں اور کئی ہارڈ جیسے بھی ہوتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے پسند کرتے ہیں لے جی ہمارا ایک نگٹس تیار ہو چکا ہے اب ہم باقی کے نگٹس بھی ریڈی کر لیتے ہیں پندرہ نگٹس بنے ہیں اب باری آ جاتی ہے ان پر کوٹنگ کرنے کی کوٹنگ کرنے کے لیے میں نے دو عدد انڈے لیے ہیں حسبے ضرورت بریڈ کرمز لیے ہیں جو کہ میں نے خود گھر پر تیار کیے ہوئے ہیں حسبے ضرورت میدہ لیا ہے انڈے میں شامل کریں گے دو چھٹکی کالی میرچ ایک چھٹکی نمک بریڈ کرمز میں بھی ایک چھٹکی نمک اور دو چھٹکی کالی میرچ کا پاؤڈر بریڈ کرمز کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور انڈے کو اچھی طرح سے پھینٹ لیتے ہیں تاکہ یہ کالی میرچ اور نمک اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ایک نگٹس کو اٹھاتے ہیں اس کو اچھی طرح سے میدے میں لگائیں گے اور انڈے میں ڈپ کریں گے اور اب بریڈ کرمز کو اچھی طرح سے اس کے اوپر لگائیں گے اس طرح سے باقی کے نگٹس پر بھی کوٹنگ کر لیں گے کو فرائے کر لیتے ہیں کڑاہی میں ڈالیں گے ہم کوکنگ آئل اور اس کو گرم ہونے دیں گے ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ کوکنگ آئل زیادہ گرم نہ ہو نارمل ٹمپریچر پر ہونا چاہیے تاکہ جو ہم نے بریڈ گرمز لگائے ہیں وہ کہیں جل نہ جائیں نارمل فلیم پر رکھیں گے تاکہ اندر سے اچھی طرح سے چکن گل جائے اور اب باری باری آستہ آستہ کر کے ان نگٹس کو اس میں ایڈ کر لیتے ہیں آپ کو ببل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہمارے چولے کا فلیم کتنا لو ہے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو کو لائپ کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تقریباً چار سے پانچ منٹ لیں گے اور لائٹ براؤن کلر آ جائے گا اس دورانیس کی سائیڈوں کو ضرور چینج کرتے رہنا ہے کہیں یہ جل نہ جائیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر آیا ہے اب ہم ان کو چھلنی کی مدد سے باہر نکال لیتے ہیں اس طرح باقی کے نگٹس بھی فرائے کر لیتے ہیں لیجئے نگٹس ہو گئے ہیں ریڈی اب ہم ان کو ڈی شاوٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا کمال کا بنا ہے اندر سے بھی اچھی طرح سے گل چکا ہے ان کو اب کیچپ یا رائتہ کی مدد سے انجوائے کرتے ہیں لیجئے اپنا دیر سارا خیال رکھی گیا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ